چلوات پڑھئے محمد مزانی گرامی چونکہ یہ ہفتہ آج ہفتہ وحدت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت اور سعادت کا ہوگا تو مناسب تھا کہ ہم ان دو اماموں یا دو معصوموں کی سیرت کا ایک گوشاک آل رسول کی زندگی ہر ایک کے لئے اسوے حسنہ قرار دی گئی یہ اللہ کا رسول اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگو تمہاری زندگی کے لئے آئیڈیل زندگی رسول اور آل رسول کی زندگی ہے ایک چیز جو آج دین سے دوری کا سبب ہے ساری دنیا میں خالی آپ ممبئی کی بات نہیں کر رہا ہوں اور خالی ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں ساری دنیا میں ایک چیز جو دین سے دوری کا سبب ہے وہ تجملات تجملات کا مطلب کیا ہوتا ہے سادہ زندگی چھوڑ کر وی آئی پی زندگی کی طرف لیکزری زندگی کی طرف دنیا کی چمک نمک کی طرف دھوڑنا ہے آپ یقین جانے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ایسا تو نہیں کہا کہ ہمیں اس زمانے کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے نہیں امام صادق علیہ السلام فرما دے تھے کہ جب کسی نے امام کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو امام نے فرمایا اور اس نے دوسرا جو جملہ کہا کہ آپ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں جاپکے آپ کے جد علی علیہ السلام وہاں آپ کے جد بزرگوار پیغمبر تو بہت سادہ فرمایا دیکھو ہمارے جد کے زمانے میں امکانات بہت نہیں تھے سہولتیں بہت نہیں تھیں تو جو ان کے زمانے میں تھا انہوں نے اس کو استعمال کیا اور سمپل زندگی کو ترجیح دی آج جس زمانے میں رہتا ہوں اس زمانے میں کپڑے بدل گئے ہیں اب میں بوریا کے کپڑا استعمال کروں تو یہ زمانے کے خلاف ہے تو کپڑے تو میں جو زمانے کے لوگ پہنتے ہوئی میں بھی پہن رہا ہوں اور یاد رکھو یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی دکھاوا فقیری کا پسند نہیں کرتا کسی بھی انسان کے لئے کہ میں فقیر ہوں مجھے یہ ہرگز پسند نہیں کرتا جو اللہ نے دیا ہے تمہارا پاس طاقت زمانے کے ساتھ چلنے کے جو تمہیں چلنا ہے اب اس کے بعد امام نے فرمایا دیکھو میں نے تمہارے لئے اور اس معاشرے میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس کے لئے یہ کپڑے پہنے اور اندر ایک کپڑا خدا کے لئے پہنے جو میرے زون اور سادہ عزیستی کو تو اسلام کبھی بھی اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ نہ چلیں لیکن زمانے کے ساتھ چلنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو بھول جائیے اب ایک مثال میں لانا چاہتا ہوں ہمارے وہاں قرضہ لینا اب آپ کہتے ہیں کہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں کسی کو بھی دوسرے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور تمہیں قرضہ لینا پڑھ سکتا ہے لیکن قرضہ کبھی بھی اس لیے نہیں لینا کہ اپنی زندگی کو اپگریٹ کرنا ہے نہیں قرضہ اس لیے لینا کہ تمہیں بزنس کرنا ہے قرضہ اس لیے لینا کہ تمہیں کسی کو فائدہ پہنچانا ہے یا خود کو فائدہ پہنچانا ہے لیکن کسی ترقی کے لیے اب آج مثال کے طور پہ آپ دیکھئے ایک چلنج جو ہے اچھا جب یہ آپ جب زمانہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ساری چیزیں مسیبتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو ایک مثال ہے آپ اگر آپ ٹیلی ویشن دیکھو گے سوشل میڈیا میں دیکھو گے اتنی ایڈ آئے گی اتنی ایڈ آئے گی کہ آپ ایک مجلس سن رہے ہو اور پانچ منٹ کے بعد چار سکنڈ کی ایک ایڈ آئے گی آپ کو قرآن سن رہے ہو نا تو بھی آپ کو اور پانچ سات منٹ کے بعد ایک ایڈ پانچ منٹ کی بھگتنا ہی ہے آپ چاہے جتنا نہ چاہو وہ آپ کو اللہ یہ کہ آپ مثال کے طور پر آپ ہر صافت دور خریدنے پیٹ جائے گی مثال یوٹیوب خریدیے پلا خریدیے یہ خریدیے وہ خریدیے تو خریدتے ہی زندگی بزر جائے گی خالی یہ چیز آج تو ہر روز ایک نیا ہے اپسار ہے تو اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو آئیڈ آنکھ بند بھی کر لیں تو ابھی اتنے دیر تو انتظار کرنا ہے آپ ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کیا ہے وہ ایک ہر سال ہر مہینے مثال آپ کو آج آپ اگر آپ آج ہی میں دیکھ رہا ہوں سیل ملٹی ملین سیل یہ ملٹی ملین سیل کیا ہے چالیس پرسنٹ ڈسکاؤن اسی پرسنٹ ڈسکاؤن تیس پرسنڈ ڈسکاؤن یہ صرف آپ کو بازار میں کھیچنا چاہتے ہیں کوئی ڈسکاؤن نہیں کوئی اپنا نقصان کر کے کوئی چیز نہیں دیتا ہے وہ اس کو اگر اپنا فائدہ نہ لینا ہو تو وہ کبھی بھی کوئی چیز آپ کو تو اگر اتنی مثال سخاوت والا ہے تو کہے دے میری دکان کھلی ہے آو جو چاہو لے جاؤ بغیر پیسے کے تو ہماری سمجھ بھائے بھڑی تم بہت محبت کرنے والے انسانوں کے ہو تم پیسے نہیں کمانا چاہتے ہو اور جیسا کہ ہمارے اماموں کی صیرت میں میں آیا ہوں تو امام سعید علیہ السلام نے بزنس کے لیے کسی کو پیسہ دیا امام نے کہا یہ میرا پیسہ دی بزنس میں شامل کر اچھا وہ بندہ پیسہ لے کے مصر گیا مدینے سے مصر گیا تریڈنگ کے لیے آیا تو بہت زیادہ پروفٹ لے گیا ہے تمام نے فرمایا کیا کیا بھئی ہے تم نے کی اتنا پروفٹ تمہیں مل گیا تمہارے پاس تو جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ اتنے پروفٹ ایک دن پر کما سکو تو میں نے جو اتنے پیسے دیا اتنا پروفٹ تو ہو نہیں سکتا اسے فرزندے رسول مصر گیا تو کسی چیز کی انتظار کیا تھوڑا مہنگا اور تھوڑا مہنگا اور تھوڑا مہنگا اور تھوڑا جب میں نے سوچ لیا کہ اب اس سے زیادہ مہنگا نہیں ہو بیچ دیا تو مجھے ایک کے بجائے بیس مل گئے فرمایا ایک کے بجائے مجھے ایک ہی چاہیے بیس نہیں چاہیے یہ لے جاؤ مجھے میرے جو بزنس کا پروفٹ بس اگر ایک درہ میں نے دیا ہے تو ایک ہی پروفٹ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ ٹریڈنگ کا نظام ہی طرح برہم کر دے بزنس کے حصول ہی ختم کر دے جو مرزی چاہے کرے مجھے اس طرح کی کمائی چاہیے ہی نہیں چھو آپ دیکھو آج اسی زمانے وہاں ہے اب ایک ایڈ آگئی کہ آپ کو اتنے پرسنٹ میں ڈسکاؤنٹ میں مل رہے ہیں یہ چیز دوڑو آپ کو ایک پر گفت مل جائے گا بندے بھی بیچارے کیا سے دوڑنے لگتے ہیں یہ جو اتنی بات سنائے مجھے اس کے پیچھے ایک نتیجہ ہے وہ کیا ہے نتیجہ تو آج اسلام کہتا ہے زمانے کے ساتھ چلو لیکن یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اتنا بھاگنے لگو کہ تمہیں وہ جھوٹھانا ہی مشکل ہو جائے آج وہی ہو رہا ہے آج آپ یقین جانے کہ ہماری پیٹ جو ہے نا یہ معورہ ایک کہ تمہاری پیٹ کے اوپر اتنا بوز ڈال دیں گے کہ تمہارے لئے چلنا کرنا دشوار ہو جائے اب میں ایک رسول اللہ کی شرط میں لیا تھا ایک دن رسول اللہ اپنی کسی بیوی کے وہاں گئے دیکھا ایک پردہ پردہ گھر میں لگا ہوا ہے اس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں تصویریں مثلا یہ تو نہیں ہے کہ تصویر کونسی بنی ہوئی تھی لیکن بات میں ہے کہ وہ پردے کے اوپر درخت کی تصویر بنایا ہے یا چانور کی کسی تصویر ہے تو رسول اللہ نے فرمایا میز اوجل سے کہ میری نظروں کے سامنے یہ آرہا ہے نا مجھے بہت ناغوار گسر رہا ہے یہ کام کرو یہ پردہ میری نظروں سے ہٹا دو مجھے اس طرح کا پردہ تو اس نے کچھ ہے اگر رسول یہ تو اس میں تو کچھ قرابی نہیں اس نے رسول اللہ نے فرمایا دیکھو یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں میں حرام میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹریکشن دنیا کی طرف مجھے اٹریک کر رہا ہے اور میں وہ بندہ نہیں ہوں جو دنیا کی طرف اٹریک ہو جاؤں اس لیے بار بار مجھے وہ دعوت دے اٹریکشن کی طرف یہ مجھے داگوار تو تم یہ یہ پردہ اٹھا دو یا مجھے رخصت کر لو دو ہی صورت ہے کہ میں حسین اللہ کے رسول نے یہ پردہ آج آپ یہی چیز آپ دیکھ رہیجئے آپ کو ایڈ ملے گی ہر دوسرے میں تم نے گھر کا پردہ چینج نہیں کیا کیا تمہارے گھر میں ایک ساتھ سے پردہ لگا ہوا اب جو آنے والے گھر میں مہمانہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں یہ بیچارہ اتنا بریکڈاؤن ہو جا رہا ہے کہتے ہیں اور ہاتھ ملہا ہے یہ دیکھو ہمارے پردہ اس میں سے ہر چھ مہینے میں اپنے پردے بدلیں اور ہم کیسی مسکین صورت اور اگر آپ مومن بندہ ہے شوہر تو بیوی کہے گی کہ زندگی میں آپ سے تو کچھ دیکھا نہیں ایک پردہ تو بدل نہیں نہیں سکتے ہمیں کیا کچھ ایسی صورت میں ایک انسان کے لیے سادہ زندگی جو ہے بہت دشوار واقعہ نرجان لیجئے یہ سادہ زندگی انسان کے لیے بڑی کروی ہو جاتی ہے کب جب آج پر ملنے جلنے آنے جانے والے دوست احباب کچھ بھی نافی کہیں خالی ایک نظر بھئی میرا گھر تو تم دیکھ نہیں آیا ہو میرے ساتھ بیٹھ نے کے لیے گھوم گھوم کے دیکھ نہیں ہمارے گھنتے شریعت کہتی آپ کو دیکھنے کھا نہیں ہے آپ آئے کسی اور کام کے لیے لیکن یہ فطرت انسان کی ایسی صورت میں سادہ زندگی جو رسول اللہ کی صیرت کے قادصہ دیں اب میں چاہتا ہوں ایک دو آپ کو ہر نبی ہر رسول اور ہر ہمارے اماموں نے سادہ زندگی کو ترچی دیا کوئی ایک نہیں ملے گا جن کی صورت میں آپ کو یہ نہ ملے ایسی صورت میں ہم بھاگ رہے ہوں تو کیا ہوگا جتنا بھاگیں گے اتنا قرآن میں یوں ہی نہیں کہتا سور تکاثر میں اے انسانوں بھاگتے بھاگتے تمہاری زندگی گزر جائے گی اور تمہارا دل نہیں بھرے گا اب ایسی صورت میں کیا کروں میں آپ تھوڑا اپنے دل کو سب ڈال لی دی یہ دنیا جو زندگی کی ہے دنیا میں زندگی خدا کے رسمی حضور قبیتی اب اسلام کیا چاہیتا تھے ایک مثال میں اسلام چاہیتا اب آیا ہوں جب آم میں تو ایسے کپڑے میں آؤ جو ساکھ سترا ہو اس سے تو کوئی بحث نہیں ہے کہ پرانا ہو یا نہیں ہو حتی رسول اللہ کی صیرت کا ایک نوکہ پہلو یہ بھی تھا کہ وہ جو کپڑے ہوتے تھے کہتے دیکھ اگر پھٹ گیا تو میں ٹیلر ماسٹر کے پاس فلاں بیوی کے پاس ان سے کہوں کہتے میں اپنا کام خود کر لوں آج روایت میں اللہ کا رسول خود بیٹ جاتا تھا اس میں پیون لگانے کے لئے آپ بھی سوچ سکتے کہ آج میں اپنا کام کرتا ہوں آج میں سوچتا ہوں کہ کوئی انسان گھر میں جب ہوتا ہے تو پانی بھی پینا ہو جاتا تو بیوی کو آوز دے پانی تم خود پی سکتے ہو جا کے پیلو لیکن یہ کیسے ہوگا کہ میں روب سے رہ رہا ہوں گھر میں تو روب دارانہ زندگی کے لئے ضروری ہے نہیں کہ میں حکم چلا اللہ کے رسول کہتا مجھے یہ کام پسند نہیں میں اپنا کام خود کرنا چاہئے اسی لئے کبھی بھی آپ دیکھئے کسی نے آواز دیا رسول اللہ یہ نہیں کہتا کہ خود جا کے کھول دو کبھی ہوا ہے لیکن جنرل خود جا کے کھول دے یہ میرا کام تھوڑی کام ہے میں اپنے بچوں کو کہوں یا جاؤ تم جاؤ آپ اسی لئے ایک سمپل زندگی کی پہچان کیا تھی کبھی بھی اپنے گھر میں بھی اجب ہے یہ صیرت کا پہنگ اپنے گھر میں بھی ایسی جگہ نہیں ڈھوک دے جو کہتے تھے سب سے بلند جگہ گھر میں جگہ بھی بیٹھ جائیں آج تو ہمارے وہاں لوگوں کی کیا ہے وہ مجمع چین کے آگے سامنے بیٹھنے کے لئے کیوں تاکہ لوگوں کو بتا چلے میں بھی آیا ہوں لیکن یہ رسول کی صیرت کے خلاف آپ دیکھو ایک چیز جو میں نے صیرت میں دیکھا کہ رسول اللہ کہتے جب کوئی سلام کرے تو جواب سلام کرنے والے کو سنا دینا کہ تم نے جواب دیا ہے اور ہمارے وہاں کیا ہے اندر مسجد میں کوئی آ رہا ہے تو سوچتے خالی مولانا کو سلام کی ہم تو اس میں آتے ہی نہیں بھئی یہ کم ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہو سکتا جب آپ مسلمان ہی نہ ہو تو آپ کوئی بھی انسان کو فرض ہے جب داخل ہوا اسے سلام کی سب جواب دیتے ایک بھی جواب دے کافی ہے لیکن اللہ کا رسول کہتا سلام بھی سنا ہو اور جواب بھی سنا ہو کیوں تاکہ تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لئے محبت پہنا ہو سکتا آپ دیکھیں ان چیزوں سے ہم بڑی سمپل چیزوں سے دوری کیوں اختیار کر رہے ہم کیوں دور ہو رہے سیدھا سا جواب ہے ہم اتنا اپنی دنیاوی زندگی کو ترجی دینے لگے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت بہت کیا لگتی ہے کہ ہم بیک ورڈ ہو جائیں گے ہم مارڈن نہیں کہلائیں گے اپنے آپ تو ہمیں مارڈن بننے کیلئے کیا کرنے چاہیے اس طرح کی چیز کو اپنانے چاہیے جب کہ اس طرح کی چیز کوئی پائی نہیں جاتے میں ایک آدھاؤ ایک حدیث سنا داؤ آپ کو اور آپ دیکھیں یہ سادہ زیستی سمپل زندگی اسلام نے کس حد تک ترجی دی کس حد تک آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرما دے تھے خرج النبی وہ محزون چھڑے امام فرما دے کہ پیغمبر گھر سے بہا نکلے غم زدہ تھے غم میں مبتل تھے فَعْتَاهُ الْمَلِك ایک فرشتہ آیا وَمَا أَهُ مَفَاتِهُ خَزَائِنِ الْعَرْبِ اور اللہ کی طرف سے لے کر آیا زمین کے خزانوں کی چابیاں زمین خزانہ کہا ہے کیا کیا خزانہ وہ اس کی چابی لے کر آیا خوب فَقَالَ يَا مُحَمَّد هَذِهِ مَفَاتِهُ مَفَاتِهُ خَزَائِنِ دُنیا کہا ہے محمد اللہ کی رسول یہ دنیا کے خزانے کی چابیاں خوب يَقُولُ لَكَ رَبِّك اللہ آپ سے کہہ رہا ہے افتَ وَخُزْ مِنْهَا مَاشِد یہ جو ہے خزانوں کی چابیوں کا پوٹلی ہے کوئی چیز ہے بیگ ہے کھولی ہے اور جو چاہیے لے لیجئے جتنا چاہیے لے لیجئے خوب مِنْ غَيْرَ اَنْتَنْ قُسْحِنِ اندھی آپ کا مرتبہ بھی میرے نزی کوئی کم نہیں ہوگا آپ کے اس کام سے میرا مرتبہ آپ کا مرتبہ میرے نزی کم نہیں ہوگا جیسے ہی یہ سنا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ یہ بہت خیم ہے جو رسول اللہ نے پلٹ کا جواب میں کہا فرمایا اَتْ دُنِيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَا کہا دنیا اس کا گھر ہے جس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے میرے پاس تو آخرت کا گھر ہے یہ خزانہ کس کو چاہیے جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو یہ خزانہ کس کو چاہیے جس کو اسی جگہ آنا ہے عمر جان آباز میں ختم کچھ بھی نہیں ہونا ہے لیکن میں اور آپ تو وہ ہیں جو ہم کیا کہتے ہیں دن رات کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ آئے تھے ہمیں کہاں کے لیے اللہ کا بندہ منا لے تو یہ حدیث کا جملہ ہے دنیا دار مَلَّ دَارَ اس کے بعد والا جملہ سنیے یہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہوتا تو میں یہ جرت نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے کہنے اس کے بعد فرمایا فرمایا کہ یاد رکھو وَلَّهَ يَجْمَعْ مَنْ لَا أَقْلَ لَهْ فرمایا دنیا وہی اکٹھا کرے گا جس کے پاس اقل ہو اقل نہ ہو اب میں تو نہیں کہوں گا کہ اقل نہیں کسی کے بات لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یہ دنیا کے بارے میں یہ کرلوں وہ کرلوں اکٹھا کرلوں میں نے اسی بمبئی میں کسی بندے کو یہ کہتے سنا ملسا ہمارے لئے گر تو ہے ہم نے اپنے بچوں کے لئے بھی ایک فرام کر دیا اب تھوڑا آگے کی بھی سوچ لیں آگے کی یہاں نہیں سوچنا ہے کہ یہاں اور کے لئے سوچنا ہے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا میری یہ سمجھ میں نہ آیا تو اسلام یہ دنیا وہی اکٹھا کرنا چاہتا ہے جس کے پاس کوئی عقل ہو نہ ہو اس کے بعد وعدہ جملہ سنیئے یہ کہنے کے بعد فرمایا فقال الملک اس فرشتے نے کہا والذی بعسکا بالحق اے میرے حبیب اے اللہ کے رسول جس نے آپ کو نبی بھرق منا کر دے جا لقد سمیتو حاد الکلام من ملک اے اللہ کے رسول جب یہ خزانے کی چابیاں مجھے دیر آتا خدا اسی وقت آسمان میں آواز گونج رہی تھی کونسی آواز گونج رہی تھی جو اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا اس کے لیے ہے جس کے کوئی گھر اور نہ ہو ایک جملہ میرے محمدین نے سنا تھا اور باس امیت لیتا عجب ہے واقع مولا ایک آئنات جب وہاں مدینے سے کوفے آئے فرمایا اے لوگو لیکھو خالی ہاتھ آیا ہو نا تمہارے درمیان کتنی اچھی بات ہے خلیفہ بن کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے لوگو میں تمہارے درمیان آیا ہوں دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے نا کپڑا ہے یہی اور جو سواری پیائیاں ہوں یہ یہ اگر یہاں سے اس کے علاوہ کچھ لے کے جاؤں تو میں تمہارا خیانتکار ہوں اللہ ہوا یہ ہے ہمارے مولان کی سیدت پانچ سال یا چار سال جو خلافت کو گزارا کہا اگر یہاں سے جیسا آیا ہوں ویسا نہ جاؤں کچھ لے کر جاؤں تو تمہارے ساتھ میں نے خیانت کی ہے یہ ہے اسلام کی سادہ زیستی ہم نے کیا کیا ہے اس کو مشکل بنا دیا حضیح جانگرامی انسان کو سادہ زیستی میں جو راحت ہے نا آپ جتنا مشکل بنائیں گے اتنا آپ کے لئے جینا دشوار ہو جائیں اسی لئے ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی سادہ زیستی کو اپنی کلیجے سے لگا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم کلہ کفوان احد اللہ 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 لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اللہ اعوذم باللہ السمیل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتد یا لولا نہدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على بشیر النزیر والسراج المنیق حبیب الہ العالمین ابل قاسم المصطفی محمد اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزنومین الغر المیامین لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی شر الامام المہدی المنتظر سلوات اللہ وسلام علیکم اما بعد یا عباد اللہ اوسیق ونفسی بتقوى اللہ فإن التقوى خیر الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا منت اللہ بقلب سلیم اللہ وسلام علیکم میں دو باتیں اس خطبے مارس کرنا چاہتا ہوں ایک تو قرض کے احتام ہمارے پاس چھتے امام سے اور اللہ کے رسول سے ایک حدیث دونوں سے پائیا تھی فرمایا صدقہ ایک روپے صدقہ دینا دس گناہ صواب کا سبب ہے اور اگر قرض دیا تو اٹھارہ گناہ صواب ہے دس گناہ صدقہ دینے میں صواب ہے اور اٹھارہ گناہ زیادہ نہیں صدقہ سے زیادہ قرض دینا صواب ہے لیکن قرض دینا ایک مسئیبت بھی ہے دیکھ یہ مسئیبت اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے میں یقرض اللہ قردن حسنہ کون اللہ کے لئے ہے جو قرض حسنہ دے دے یہ قرآن ہے اب قرضے قرضے کو بہت پرمٹ کیا گئے اسلام میں اسلام چاہتا تھا کہ ایک دوسرے مومن آپ سورہ بقرہ کی شاید 247 نمبر کیا ہے پوری ایک تم بہت کلیر قرضے کے حکام کے بارے میں تفصیل سے بات کرتی کہ قرضہ دے دیں وقت کیا کرو قرضہ لیتے وقت کیا کرو اور عداب کیا ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کبھی اور مجھے دو تین باتیں ارض کرنا تھا اس سے سلے میں ایک تو یہ ہے کہ میں قرضہ اٹھارہ گناہ ایک روپے کے وزے اٹھارہ گناہ زیادہ سواب رکھتا ہے پوچھا کیوں ہو ایسا کہہ اس لیے کہ دیکھو صدقہ جو ہے جو باپ انسان دے لے گا تو آپ کو کچھ ملنے والا ریٹن نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی آپ نے صدقہ دے دیا آپ کو سوا مل گئے لیکن قرضے میں کیا ہے آپ کو سبر بھی کرنا ہے قرضہ دینا ہے اور سبر بھی کرنا ہے ایک بار دے دیا اور کچھ آپ امید نہیں ہیں پلٹ نہیں کہ تو کوئی بھیس ہی نہیں لیکن ایک بار مجھے آپ پیسے دیئے ہیں تو مجھے واپس ملنے کی تو سبر کرنا ایک بڑا خود کام خیر اب آپ دیکھئے ایک طرف تو یہ کہہ دے گئے قرض کا اتنا بڑا سوا میں تین حدیث ہماتا ہوں یہ بھی دونوں ایک رسول اللہ سے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس کسی کا حق دینے کی طاقت ہو اور نہ دے اس کا مطلب کیا ہے آپ نے قرضہ لیا ہے اب دوسرے کا حق تو آپ کے اوپر نکل آیا نا جیسے قرضہ لے کے آپ اس آدمی کے کیا ہے آپ مقروس ہو مقروس ہونا ہے قرضہ ہے آپ کسی کو حق لیے بیٹے ہوئے اللہ کا رسول قیدہ تھا اگر حق دینے کی طاقت ہو اور نہ دے اللہ کے نزدیک اس طرح ہے جیسے کسی آدمی کو اغوا کر لیا ہو اغوا کرنے کا مناہ کتنا ہے آپ جانتے ہیں کسی آدمی کو آپ اغوا کر لیجئے اتنی بڑی پنیشمنٹ ایک سیکنڈ آپ اس کو جب تک اپنے باس رکھیں گے نا اللہ ہی جانتا ہے آپ کو کن کن سزاؤں کے لیے تیار رہنا ہے اللہ کا رسول کہتا ہے اگر قرضہ دینے میں دے سکتے ہو نہیں کیا تم نے گویا تم نے اس آدمی کو اغوا کر لیا اتنا گناہ تمہارے نامیں عامل میں لکھ دیا جائے ایک حدیش میں امام نے فرمایا کہ چور عزتدار کبھی دیکھا ہے چور کوئی بھی تاجب کرے گا وہ ہی کہو نہیں ہے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو قرضہ لے لے اور دینے کی نیت نہ رکھتا اب اگر آج معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں نام یہ تو نہیں ہے انسان کا کام یہ ایک مومن کا کام تو نہیں کسی قابل ہو لے لیکن کیا جس نے قرضہ دیا اس کو حق نہیں ہے ہمارے پاس شریعت کہتی ہے اس کا نام لینے کا حق اس کو اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو تو مائک پہ اعلان کرنا چاہے کہ فلح آدمی نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور اس کے پاس دینے کی طاقت اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا تب تو کہیں عبرو لے لیا تم نے میری عبرو امام صاحب نے فرما دا یہ ہمارے معاشرے کا چور ہے اس سے چور ہی کی ہے اس سے قرضہ نہیں لیا ہے اب آپ کو کتنا اور مجھے کتنا ناگوار گزرے گا بتائیے لیکن دنیا کی اتنی محبت ہے کہ بھئی قرضہ لیا ہے واپس کرنے کو راضی نہیں ہے خوب ایک اور حدیث سنتا ہوں اسی کے لئے آپ دیکھئے چھتے امام فرماتے ہیں اگر کوئی سوچتا ہو میں بڑا پکا مومن ہوں بڑا اچھا انسان ہوں تو جان لے اس آدمی میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے جو کسی کا حلال روزی کمانے کو جوشنا رکھتا ہو اس میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے جس آدمی کے پاس یہ شوق نہ ہو کہ میں حلال روزی کماؤں اور جس کا قرض لیا ہے اس کو واپس کر دوں آپ دیکھو اتنی میں واقعے سوچتا ہوں یہ ایک مومن کے لئے کیسے ہو سکتا ہے کیا آخرت کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ مجھے جانا ہے اس دنیا میں ایک روپیہ دینا بھاری پڑے گا اب یقین گانا ایک پیسہ دینا بھاری پڑے گا اور خاص طور سے میں نے ایک جگہ بڑا اگر کسی نے بیوی کا پیسہ چوری کیا ہو آج چور تو بہت بڑے بڑے ہیں میں نے کہا رہا کہ بہت بڑے بڑے چور ہیں اور ایسا ڈیکار بھی نہیں لیتے ہیں اور بڑے عزتدار سفید پوچھ بھی ہیں ٹھیک ہے گاڑی سے چلتے ہیں فلائٹ میں رہتے ہیں ہے بڑے چور کبھی سوچیے بڑے چور ہیں اب اللہ کا رسول کہتا ہے جب یہی بیوی قیامت میں آئے گی اس چور کو پکڑ کے کہے گی لاپ میرا قرضہ حفظ کرو کیا کہیں گے کوئی کہے کسی کے پاس جواب ہے مجھے جو کہنا تھا وہ ایک جملہ ہوا ہے اللہ کہے گا اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں ابھی کیا کروں بولو تم کیسے اس کا حق لینا چاہے کہ اللہ اے اللہ آج تو عامال کی کمی ہے مجھے بھی شاعتد ہے اے اللہ مجھے ایک ربے کے بلدے پانچ سو عامال اس کا مجھے دے لے آپ حیران ہو جائیں گے جہاں ایک عمل کی شاعتد کی منا پہ انسان کو جہنم کا مو دیکھنا پڑے گا وہاں پانچ سو عامال جو اللہ نے قبول کر لیا ہے وہ دینا پڑے گا آپ کبھی سوچتے ہیں اس کا بھیانک انجام کیا ہوگا تو ایک بات تو یہ آپ کے سامنے کرنا ہے کسی کا قرض لے کے نہ جائیے گا اپنی زندگی آپ کی میری اور آپ کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے آج زندہ ہے کل کرنا ہوں تو کسی کا قرضہ نہ لے اور خاص طور سے دینے کی طاقت ہے نہیں تو قرضہ لینا کیوں اگر اس حالت میں آ گئے ہیں کہ بھئی نہیں ہے میں مجبوری ہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ ابھی میں نے ہم سے کہا کہ قرضہ کبھی شوق پورا کرنے کے لیے نہ لیں مجھے شوق ہے خوب ایک دوسری بات یہاں کرنا تھا عرض کرنا تھا مجھے مجھے بڑی بے شرمی لگتی ہے کہتے ہوئے بھی لیکن کہہ دیتا ہوں مجھے کسی مہمین کا بندے کا فون آئے کہ بھئی یہ نور ابیویل شیعہ منانے تھیٹر میں جا رہے ہیں میں نے کیا کہہ رہے ہو یہ دھائی مہینے عبادتوں کا نتیجہ ہے یہ سمہ دو مہینے ہمارے عزت جو ہے رونے اور ماتوں کرنے کی نتیجہ ہے خدایہ شرم کرو یعنی میں تو واقعی حیران ہوں جب سے سنا میں نے کہہ اللہ کیا تیرے وہ بندے جو ان مجلسوں میں حسین کا ذکر کر سنتے ہیں روتے ہیں پاٹیسپیٹ کرتے ہیں پیسے گھرچ کرتے ہیں وقت دیتے ہیں اللہ وہ اتنی بغیرت ہو سکتے ہیں کہ سوا دو مہینے کے بعد ایسا کام کریں اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اللہ جس دستر خان پر بیٹھایا ہے ہمیں اس سے ہم اچھی طرح سے بہر مند ہو سکیں اور اس دنیا کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو سمار سکیں اللہم صلی اللہ محمد عبدکا و رسولک و آمینکا و صفیئک و حبیبکا بالقاسم المصطفى محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین و وسی رسول رب العالمین اسد اللہ الغالب الغالب كل غالب المطلوب كل طالب امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علیہ بن موسی و محمد بن علی و علیہ بن محمد والحسن بن علیہ امت المسلمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین اللہم شفے کل مرید اللہم سدہ فقرنا بغنان اللہم غیر سوحالنا بحسن حالک اللہم اقضیعنا الدین واغننا من الفقر انکا علا کل شہن قدیر اللہ ہماری ناقص عبادت کو قبول فرما اے اللہ ہمارے دھیر سارے گناہوں کو مام فرما اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرما زمین کو آقا کے ظہور کے لئے آمدہ فرما ہم سب کو آقا جہاں پیقے غلاموں میں شمار فرما اے اللہ مومنین جہاں بھی ان کی جان رمال عزت آفد ان کی اقاضت فرما اے اللہ جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی اتا فرما جو اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں مازیاں فرما اے اللہ جو کسی پریشانی مبتلہ ان کی پریشانیوں قدول فرما اے اللہ جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما اے اللہ جو شادی کے کمن نائی ہیں اے اللہ ان کی شادی کے اسباہ محیا فرما اے میرے معبود ہمیں نور اہل بیت محبت اہل بیت ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما